اچھا تو بچوں آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکلو اگزین کے کنفرمر کے حوالے سے کہ سائیکلو اگزین کے کون کون سے کنفرمر ہے اور دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہے سائیکلو اگزین کے دو کنفرمر ہوتے ہیں ایک چیر کنفرمر کہلاتا ہے اور ایک بورٹ کنفرمر کہلاتا ہے چیر کہتے ہیں کرسی کو اگر یہاں پہ ہم اسٹرکچر دے کے تو یہ چیر کنفرمر ہے کیونکہ بلکل کرسی کی طرح ہے یہاں پہ کمر اور یہاں پہ پیر آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو چیئر کنفرمر کہتے ہیں اور اگر ہم اس کو دے گے تو یہ بورٹ کنفرمر کہلاتا ہے یہ بلکل کشتی کی طرح ہے مطلب سمندر کی جو کشتی ہے اس کی طرح بنا ہوا ہے اس لئے اس کو بورٹ کنفرمر اور اس کو چیئر کنفرمر کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں کون سا زیادہ سٹیبل ہے اور کون سا زیادہ انسٹیبل ہے یہ اس کا نیو مین پروجیکشن ہے چیئر کنفرمر کا اور یہ بورٹ کنفرمر کا کیا ہے نیو مین پروجیکشن ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو اسٹیبلیٹی دیکھیں گے کہ چیئر کنفرمر زیادہ سٹیبل ہے اس کے مقابلے میں بورٹ کنفرمر کے مقابلے میں ایسا کیوں ہے اگر ہم یہاں پیٹ دیکھیں یہ جو لاسٹ والے کاربن ہے بلکل آخر میں یہ اس والے کاربن سے بہت زیادہ فاصلے میں ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اسٹرین ہوتا ہے یعنی جو الیکٹرون آپس میں ایک دوسرے کو ریفل کرتے ہیں اس کے بیچ میں فاصلہ بہت زیادہ ہیں تو ریفلجن بلکل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سٹیبل ہے اگر ہم یہاں پہ اسٹرین چیک کریں جس کو ہم اسٹریک اسٹرین کہتے ہیں اسٹریک ہینڈرنس بھی کہتے ہیں اس کو وانڈر وال اسٹرین بھی کہا جاتا ہے یہ انس کے بیچ میں موجود ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے یہاں کیوں موجود نہیں ہے کیونکہ اسٹریک سٹرین وہ والا سٹرین کہلاتا ہے جب دو ایٹمز آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس کے الیکٹرون ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں یعنی دکیلتے ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں یہ گروپ اور یہ گروپ یہاں سے بہت پاسلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ یہ والا گروپ کیونکہ جب یہ چینج ہوتا ہے چیئر بورٹ کے اندر تو یہاں سے جو کاربن ہوتے ہیں یہ والی اوپر چلے جاتے ہیں مطلب اس کے بالکل قریب آجاتے ہیں تو اس پاسلہ کم ہونے کی وجہ سے دونوں کے اندر ایک ریفلجن فورس ہوتا ہے الیپٹرون ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں جس کو ہم اسٹریک ہینڈرنس اسٹریک سٹرین بھی کہتے ہیں اسٹریک سٹرین ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہے اور جب بھی اسٹریک سٹرین موجود ہوگا اس مالیکیول کی جو انرجی ہوگی وہ انکریز ہو جائے اور انرجی بڑھنے کی وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی کم ہوتی ہے تو اس لیے یہ زیادہ انسٹیبل ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو اسٹیبلیٹی کا فیکٹر ہے وہ ہے ٹورجنل اسٹرین اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ کوئی ٹورجنل اسٹرین نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ ٹورجنل اسٹرین موجود ہے اب ٹورجنل اسٹرین کیا ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی ٹورجنل اسٹرین کے حوالے سے یہ کہلاتا ہے ایکلپس کنفرمر اگر ہم یہاں دیکھیں بلکل ایکلپس ہے لیکن یہ کیا ہے اسٹیگرڈ ہے ایکلپس کیا ہوتا ہے یعنی جو ایٹمز ہیں گروپ ہے وہ ایک بسرے کی بلکل آمنے سامنے ہیں یہ ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کو کور کر رہا ہے یہ ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کو اور یہ والا گروپ اس گروپ کو کور کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں کسی کو کور نہیں کر رہا ہے ہی ہیروڈجن اس سے دور ہے یہ ہیروڈجن اس سے دور ہے یہاں پہ اس سے دور ہے اس طرح جب ایک دُسرے سے دور دور ہوتے ہیں اس کو ہم اسٹیکٹ کانفرمر کہتے ہیں وِو جو ایک دُسرے کی بالکل اوپر آتے ہیں جس کو ہم ٹوجینل اسٹرین کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں کعھو کرجنلا سٹین موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ہائیڈروجن اس کے اوپر کور نہیں کر رہا نہیں ہے اس کو کور کر رہا ہے جبکہ یہاں پہ کور رئی ہو رہی ہے اس ہائیڈروجن نے اس ہائیڈروجن سے جس کی وجہ سے یہاں پہ ریفلجن فارش ہوتا ہے اس ٹوڑجنلا سٹین کی وجہ سے تو اسی لئے یہ زیادہ انسٹیبل ہے اس کے مقابلے میں یعنی چیئر کنفرمر کے مقابلے میں جو بورٹ کنفرمر ہے وہ زیادہ انسٹیبل ہے اور چیئر کنفرمر زیادہ سٹیبل ہے اسی لئے جو سائیکلو ایکزین کا مالیکیول ہوتا ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ اگزیس کرتا ہے چیئر کے فارم میں جبکہ وون پرسنٹ اگزیس کرتا ہے بورٹ کے فارم میں کیونکہ بورٹ ڈاریک کینج ہوتا ہے چیئر کے اندر کیونکہ چیئر زیادہ سٹیبل ہے